اللہ کا ذکر یہ ذکر ہے کیا؟ اللہ کی یاد کیا ہے؟ ذکر کی سب سے عالی شکل ذکر کی سب سے عالی شکل جس کے بغیر آدمی ذاکر نہیں بن سکتا اللہ کی یاد والا نہیں کلاتا وہ کیا ہے؟ کہ زندگی کے جس حصے میں ہو اس وقت جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنا کوئی آدمی نماز کا وقت ہے اور تصویر لے کر ایک کونے پہ بیٹھے نماز نہ پڑھے ہی ذاکر ہے اس وقت ذکر نماز ہے اس وقت ذکر نماز ہے روزہ کا وقت ہے روزہ نہ دکھے تصویر میں لگا رہا ہے بتاؤ ذکر ہے اس وقت روزہ فرض ہے زندگی کہ جس حصے میں ہے جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنے کا نام اللہ کی یاد ہے کوئی تصویرات پہ بڑا زور لگاتا ہے بڑا زور لگاتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے حرام سے بجتا نہیں بجتا یہ ذاکر نہیں ہے اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا اسے ذکر کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گے یہ وعدہ اس کے لئے نہیں ہے اللہ کے ذکر کی سب سے آلہ شکل یہ ہے کہ زندگی کے جس حصے میں ہے وہاں اللہ کا حکم کیا ہے اسے پورا کرنا ایسے لوگوں کو اللہ نے شیر مرد کہا ہے شیر مرد بازار میں کھڑے ہیں اور بازاری زندگی میں لین دین کا جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں زبان مسروف ہے ہاتھ بھی مشغور ہیں تجارت میں یہ سب ٹھیک ہے لیکن یہاں بھی یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے یہ ہے مرد یہ ہے رجل یہ ہے رجل کہ یہاں بھی یہ حلال حرام کے فرق کرنے میں غافل نہیں ہے جائز نجائز میں غافل نہیں ہے سچ اور جھوٹ سے غافل نہیں ہے آمانت اور دیانل سے غافل نہیں ہے یہاں بھی اسے پتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہے ذکر یہ ہے مرد یہ ہے مرد یہ ہے ذاکر تصویر تو بہت پڑھ رہا ہے لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں ہے جھوٹ سے نہیں احتیاط کرتا خیانت سے نہیں احتیاط کرتا یہ ذاکر نہیں ہے یہ اذکروں کی جو بشارت ہے کہ ہم تمہیں رحمت میں نصرت میں محبت میں پیار میں شبقت میں یاد رکھیں گے یہ اس کے لئے نہیں ہے یہ تو اس کے لئے ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے زندگی کے ہر حصے میں خوشی کے موقع پہ غمی کے موقع پہ تکلیف کے موقع پہ خوشحالی کے عدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک آدمی خوشحالی میں فروانی میں اور اچھے حالات میں اپنے اللہ کو بھولا ہوتا ہے ازمیش آ جاتی ہے پھر فریادیں کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ اللہ کے فریشتے کہتے ہیں اللہ یہ جو آواز آ رہی ہے بڑی نامانوسی ہے پہلے کبھی نہیں آ رہی بڑی نامانوسی آواز ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو خوشی میں دولت میں خوشحالی میں فروانی میں اچھے حالات میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولا ہوتا تکلیف آ جاتی ہے بیماری آ جاتی ہے اللہ کے سامنے جھولی پھلاتا ہے ہاتھ پھلاتا ہے فریاد کرتا ہے اللہ کے فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ یہ معنوس آوازیں پہلے بھی آتی تھی قبول کر لیجئے تو ہر حال میں اللہ کی یاد ہے کہ اب اللہ کا حکم کیا ہے یہ ذکر کی سب سے آلہ شکر ہے جو فرض کے درجے میں ہے جو فرض کے درجے میں ہے اس لیے کہ کوئی آدمی فرض نہیں ادا کرتا ذکر کا اور باقی نفلیں ادا کرتا رہتا ہے ذکر کی شکلیں اس کا اعتبار نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں ہے وہ ذکر نہیں ہے اسے ذکر کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گے یہ ایسے ہی ہے کوئی اببہ کی بڑی تعریفیں کرے بڑے تذکریں کرے بڑی اچھائیاں بیان کرے اور اببہ کہہ دے بیٹے یہ کام کر لو اور کہہ دے اببہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا بتائیے کیا کہیں گے اس بچے کے بارے میں یہ تم بڑی تعریفیں کر رہے تھے بڑی تعریفیں کر رہے تھے بڑے اچھے تذکریں کر رہے تھے کہنا کیوں نہیں مان رہے تو جو کہنا مانے گا اس بچے کی تعریف قابل اعتبار ہوگی اس بچے کے اچھے تذکریں قابل اعتبار ہوں گے ایسی جو مسلمان زندگی کے ہر حصے میں اللہ کا کہنا مانے گا وہ جب اللہ کو اچھے ناموں سے یاد کرے گا تو وہ یاد قابل اعتبار ہوگی وہ قابل اعتبار ہو تو فذکرونی اذکرکوں تمہیں یاد کرو ہم تمہیں یاد رکھیں گے ہم تمہیں نہیں بھولیں گے اور میرے عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں اس کا دنیا میں سمرہ کیا ملے گا اس یاد سے دنیا میں کیا انام ملے گا تتمئن القلوب اللہ آپ کے دلوں کو اتمنان کی دولت نصیب فرما دے گا اور کیا چاہیے یہی تو دنیا میں اس وقت نہیں ہے باقی سب کچھ ہے یہی تو دنیا اس وقت کھو چکی ہے باقی تو سب کچھ ہے یہی تو نہیں ہے باقی تو سب کچھ ہے اتمنان ہی تو نہیں ہے یہ اتنی بڑی دولت ملے گی تتمئن القلوب تمہارا دل مطمئن بیماری میں بھی مطمئن رہے گا تکلیف میں بھی مطمئن رہے گا ازمائش میں بھی مطمئن رہے گا تنگ دستی کے اندر بھی مطمئن رہے گا تتمئن القلوب اس لیے کہ تم نے دوالے لی ہے دلوں کی اتمنان کی تمہیں شفاہ مل گئی تمہارا ہر حال میں مطمئن رہو گے جو بھی حالات آئیں گے تمہارے دلوں کی اتمنان میں فرق نہیں آئے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور بھائی اگر یہ اتمنان قلب نہیں تو علامت ہے کہ میری زندگی اللہ کی یاد سے خالی ہے اللہ کی یاد نصیب نہیں عامال ہیں ایسے ہی ہیں جیسے جسم ہے روح کے بغیر جیسے جسم ہے روح کے بغیر جیسے جسم ہے روح کے بغیر اللہ کی یاد والی زندگی اس کا تو یہ انام ہے اس کا تو یہ انام ہے اسی پر قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد ہے تو اتمنان ہے اور اگر اللہ کی یاد نہیں ومن اعرض ان ذکری ومن اعرض ان ذکری فان لہو معیشة زنکا فرمایے جو اس کی زندگی ذکر سے خالی ہے نا اللہ کی یاد سے خالی ہے اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی اس کی زندگی میں تلخ ہی ہو گی جس کی زندگی اللہ کی یاد سے خالی اس کی زندگی تلخ اور بھائی ہمیں تو اس پر ایمان ہے جتنا سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے نا ہمیں تو اس سے بھی جبا یقین ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کی یاد سے زندگیاں خالی ہوئیں وہاں زندگی کی تلخی آئی وہاں زندگی میں تلخی یقینی اب وہ تلخی کچھ بن جائے بیماری زندگی کے غم بن جائے اولاد زندگی کے غم بن جائے گھر زندگی کے غم بن جائے کاروبار زندگی کے غم بن جائے دائیں بائیں کے حالات زندگی کے غم بن جائیں انجانے سے خیالات آدمی کے لئے غم بن جائیں مستقبل اتنا خوفناک صورت پیش کر دے کہ وہ غم بن جائیں بہرحال بھائی کچھ بھی ہے کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے زندگی تلخ ہو جائے گی زندگی تلخ ہو جائے گی اس لئے کہ اللہ کا کہاس اچھا ہے وَمَنْ أَعْرَضْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ زندگی اللہ کے یاد سے خالی ہے زندگی تلخ ہو جائے گی